بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل میں ہوں ملک عبد الرحمن ناصرین آج کی اس وڈیو کے اندر ایک بڑی ہی انٹرسٹنگ اور امبیرسنگ سٹوری آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اور یہ جو سٹوری ہے یہ اس چیز سے بالکل بھی الگ نہیں ہے جو کہ آپ پہلے سنتے ہیں کہ دنیا بر میں پاکستان کو بیک منگے کہا جاتا ہے اور یہ جو بیک منگے ہیں یہ صرف ہمارے حکمران نہیں ہیں ہمارے لوگ بھی اسی میں شامل ہیں یہ جو خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ ملتان سے سامنے آ رہی ہے جہاں سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ بیک مانگنے کے لیے سعودی رب جانے والے ایک ہی خاندان کے سولہ افراد جو ہے ان کو گرفتار کا لیا گیا ہے اور یہ لوگ عمرے کے ویزے کے اوپر سعودی رب جا رہے تھے بیک مانگنے کے لیے اور یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں تھا یا کوئی یہ پہلا خاندہ نہیں ہے لوگ یہاں سے پروفیشنل بیکاری سعودی رب جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے مانگتے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ ایف آئی اے نے ان کو گرفتار کیا ہے اور ان کو فلائٹ سے آف لاؤڈ کر دیا گیا اور بتایا جاتا ہے کہ سعودی رب جانے والی ایک پرواز میں ایک فیملی کے اوپر شک ہوا جس کی بنیاد کے اوپر ان سے پوچھ کچھ کی گئی تو درانے تفتیش یہ بات سامنے آئی کہ پوری فیملی بیک مانگنے کے لیے سعودی رب جا رہی تھی اس فیملی نے یہ بھی بتایا کہ تین ایجنٹس نے سعودی رب میں ہماری رہائش کا انتظام کیا ہے اور بیک میں ملنے والی جو آدھی رقم ہے وہ ہم نے ان ایجنٹس کو دینی ہے تو یہاں سے اب آپ کو ساری جو ہے وہ چیزیں سمجھا رہی ہوں گی کہ بقاعدہ طور پر ان کے ایجنٹس ہیں جو کہ یہاں سے ان کو بلاتے ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ ففٹی ففٹی کے حساب سے ان سے پیمٹس لیتے ہیں اور یہ جو لوگ ہیں نہ صرف وہاں پر بیک مانگتے بلکہ چوری چکاری بھی کرتے ہیں اور صرف سعودی رب کے بزار میں میں بات نہیں کر رہا بلکہ حرم شریف کے اندر بھی میں نے خود سنا ہے کہ وہاں پر چوریاں ہوتی ہیں اور اکثر ایسے معاملات کے اندر پاکستانی ملوث نکلتے ہیں تیریکٹر ایف آئی خالد انیس نے اس حوالے سے یہ بتایا کہ گیارہ خواتین ہے اس میں پانچ مرد ہے اور ایک بچہ جو ہے اس کو حراست میں لیا ہے اور اس کے اوپر تحقیقات شروع کر دی گئی ہے اور اس سے دو روز پہلے ہم نے بات دیکھی تھی کہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی ابرائے اوورسیز نے یہ بات بتائی تھی کہ بیرون ملک جتنے بھی بیکاری گرفتار ہوتے ہیں ان میں سے نوے فیصد پاکستانی ہیں اور انہوں نے یہ بات جو ہے وہ سعودی عرب کے حوالے سے نہیں کی تھی انہوں نے ایک اوورال بات کی تھی کہ جہاں بھی دنیا میں کوئی بیکاری گرفتار ہوتے اور بیکاریوں کے حوالے سے پاکستان دنیا میں نمبر ون بن گیا ہے ہمیں کچھ نہیں آتا ہمیں کوئی کاروبار کرنا نہیں آتا صرف بیک مانگنا آتی ہے اور ایک مقدس جگہ جو کہ مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ مقدس ہے وہاں پہ جا کے بھی یہ لوگ یہاں سے عمرے کا ویزہ لیتے ہیں اور وہاں پہ جا کے اس طریقے کے کام کرتے ہیں اور کوئی ہزاروں کی یہ بات نہیں ہے لکھوں روپیہ یہ لوگ کماتے ہیں ایجنٹس کو بھی دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ آ کر ایاشی کرتے ہیں تو اس چیز کو روکنا چاہیے ایسے لوگ پاکستان کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں اور سعودی عرب ہو یا دنیا کا کوئی بھی ملک ہو یہاں سے جو لوگ اس طریقے کی نیت لے کر جاتے ہیں ان کو یہاں سے کسی بھی صورت باہر جانے نہیں دینا چاہیے اور ان کو سکت سزائیں ملنی چاہیے کہ آپ کس طریقے سے پاکستان کا بیرونے ممالک میں جا کر نام بدنام کرتے ہیں